ایزل بیوٹی کریم کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا ایزل بیوٹی کریم میں تین طرح کے کریمز آتے ہیں آپ اکثر کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ ان میں سے کون سا اچھا ہے کون سا نہیں لیکن میرا فیوریٹ ایزل کا جو ایڈوانس بیوٹی کریم ویڈ گلوٹا تھائون ہے وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کریمز کی ڈیفرنس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ان کی use with side effect کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو گائیڈ کروں گا چلے ابھی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل Oh Beauty Dose No cheating, no greeting, only learning دیکھیں جب ایزل کی بات آتی ہے ایزل بیوٹی کریم کی تو اس میں ہم میں پاس تین طرح کے کریمز آتے ہیں ایک کریم پاکستان میں اس وقت ایویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارے پاس تو اس وقت ایویلیبل نہیں ہے اور باقی دو کریمز جو ہے یہ پاکستان میں ایویلیبل ہے ایزل کی جو پہلے کریم جس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو مطلب وہ واقعی اچھی کریم ہے وہ کونسی ہے وہ ہے سکن ری جنریٹنگ کریم وہ اصل میں ڈرائی سکن والوں کے لیے ہے اور یہ کریم پاکستان میں ایویلیبل اس وقت نہیں ہے یہ سکن کو کافی حد تک بہتر بنا سکتی ہے جب سردیا ہوتی ہے تو سکن ڈرائی ہونے لگتی ہے اور اس وقت یہ کریم اچھی ثابت ہوتی ہے لیکن یہ پاکستان میں چونکہ ایویلیبل نہیں ہے یا اگر ایویلیبل ہو بھی تو آپ کو کہیں کہیں ملتی ہے اگر آپ کو ملتی ہے تو یہ واقعی اچھی ہے لیکن باقی ایزل کی کریمز اتنی خاص نہیں ہیں اب جو میری فیوریٹ اس وقت ہے وہ ایسی فیوریٹ نہیں ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یوز کر لیں نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ایزل کی کریمز یوز کرنی ہے مجھے فائدہ چاہیے مجھے نقصان بھلے ہو لیکن مجھے یہ کریم یوز کرنی ہے تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایزل کی جو ایڈوانس بیوٹی کریم گلوٹا تیون ہے وہ زیادہ بہتر ہے گلوٹا تیون جو آپ کے سکن کے لیے ہے وہ بہت بینیفیشل مانا جاتا ہے آپ کے سکن کے کولیجن کو بھی ریپیئر کرتا ہے اور آپ کے سکن کے مطلب جو سکن کی ٹیکسچر ہے اس میں بھی کافی ہلفل ثابت ہو سکتا ہے اس لیے گلوٹا تیون آپ کے لیے ایزل بیوٹی کریم میں ڈالا گیا ہے اور وہ بھی ایزل ایڈوانس بیوٹی کریم میں تو اس لیے میں اس کو پیفر کرتا ہوں لیکن جو ایزل ایڈوانس بیوٹی کریم ہے اس کے پھر سیڈ ایفیکس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ حد تک مرکری بھی ڈالی گئی ہے ایم نوٹ شور کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈالی ہو لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہیں لوگوں کے جو ریویوز مجھے ملے ہیں اس کے بنیاد پر یہی سیمٹنز دکھنے کو ملے ہیں کہ اس کے اندر شاید مرکری ہو کچھ حد تک ٹھیک ہے اب چونکہ یہ بیوٹی کریم ہے تو بیوٹی کریم میں زیادہ تر مرکری اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اس کا اثر جلد سے جلد ملے اور اس کا پرائز کم رکھا جائے اچھا ایزل کا جو ترڈ کریم ہے جو ایزل بیوٹی کریم ہے جو بلیک کلر کے باکس میں آتی ہے وہ کریم میرے نزدیک اتنی اچھی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے سکن میں وہ اثرات دکھا سکتی ہے آپ کے سکن کو پیارا کر سکتی ہے آپ کے سکن پر گلو لا سکتی ہے آپ کے فریکلز، ڈارک سرکلز، ڈارک سپورٹس وغیرہ غائب تو کر سکتی ہے لیکن اس میں کوئی ایسا ایجنٹ نہیں ہے جو آپ کے سکن کو ریپیئر کر لیں اچھا اب ان تمام کریمز کی میں جنرلی ایک ساتھ یوزز بتاتا ہوں تقریباً تھوڑے بہت یوزز آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن تقریباً یہی یوزز ہیں اسی پرپس کے لئے تینوں کریم یوزز کرتے ہیں پرپس کیا ہے؟ ڈارک سرکلز کو غائب کرنے کے لئے فریکلز یعنی جو چھائیاں ہوتی ہیں ان کو غائب کرنے کے لئے آپ کے چہرے پر ڈارک سپورٹ، ڈارک سرکلز، فریکلز تینوں کو غائب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے سکرم کے اوپر ورنکلز جو جریہ ہوتی ہے ان کو بھی غائب کر سکتا ہے تو یہ اسکرم کا دعویٰ ہے عموماً یہ چیزیں ساری چیزیں تھوڑی کچھ کچھ حد تک غائب ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ اسکرم کا یوزز کرنے کے بعد آپ کو اس کا اثر نہیں دیکھتا جب آپ یہ کرم یوزز کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ کی سکرم واپس ویسی کی ویسی ہو جاتی یا اس سے بھی خراب ہوتی ہے جیسے پہلے تھی اور اس کے علاوہ اگر اسکرم سے آپ کی سکرم خراب ہوئی ہے تو مزید اچھی نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ یہ کرم اگر آپ پہلے یوز کریں گے بعد میں چھوڑ دیں گے پھر یوز کریں گے تو پھر اس کا اثر نہیں دیکھے گا اگر آپ مسلسل یوز کرتے رہیں گے تو اس کا نقصان بھی ہے اور اس کے علاوہ اسکرم کے انگریڈنز پھر کیا ہے آپ یہ سوچ رہوں گے دیکھیں اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہے ایلمنڈ آئل یعنی بادام کا تھیل اور اس کے علاوہ اس کے اندر ڈالا گیا ہے سیفران یعنی زافران جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے اندر ہنی ڈالا گیا ہے اور کئی سارے ہرز جو جڑی بوٹیا ہے وہ ڈالی گئی ہے مانا کہ یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی مرکری ہوا تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں کیوں؟ مرکری پہ میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اس کی وجہ سے آپ کو مرکری پویزننگ تک ہو سکتی ہے اور آپ کو مرکری والے سیمٹمز شو ہوتے ہیں لیکن اب تک اس کریم پہ اتنی تحقیق صحیح سے نہیں ہوئی کہ اس کے اندر مرکری ہے بھی یا نہیں لیکن میرے ویورز نے جو مجھے بتایا ہے وہ ان کے سیمٹمز کے بیس پہ وہی سیمٹمز مجھے ظاہر ہوئے جو جیسے مرکری کے سیمٹمز ہوتے ہیں باقی اگر آپ کو یہ کریم یوز کرنی ہے تو میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ یہ کریم یوز کریں ہاں اگر آپ یوز کرتے بھی ہیں تو آپ ہاتھ اور پاؤ کے لیے ایزل کا ایڈوانس بیوٹی کریم گلوٹا تھیون یوز کر لیں اور وہ بھی صرف ہاتھ پاؤ کے لیے باقی چہرے کے لیے میں سجسٹ نہیں کروں گا یہ ایک ریویوٹی ایزل بیوٹی کریم کے بارے میں باقی آپ کی مرضی ہے آپ نے یوز کرنا ہے یا نہیں مزید ہمارے اپریسیشن کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک دیں ہمارے چینل سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے نئی آنی والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اسیور فارمیسس فرینڈ ابراہیم ترین سیو نیکس ویڈیو انٹل دن اللہ حافظ